تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بیف پائے کی ریسپی جو سردیوں میں بہت ہی زبردست لگتی ہے کھانے میں اور بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ہماری جوڑوں کے لئے ہڈیوں کے لئے تو اگر ریسپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لیں تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس ریسپی کو کیسے تیار کیا اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل پرنس تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ سردیوں کی بہت ہی پسند دیدہ ریسپی جو کی ہے بیف پائے کی ریسپی تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے یہ بیف پائے یہ دو پائے ہیں اسے میں نے اچھے سے واش کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو آج ہم اسے بنائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کیسے بنانا کتنا آسان ہے اور بہت ہی زبردست ریسپی بن کر کے تیار ہوتی ہے اس کے لئے میں نے کچھ مسالے لیا ہے جو کی کچھ اس طرح سے ہیں ون ٹی سپون جیرہ ہے ون ٹی سپون کالی میرچ دو بڑے لائچی ہیں تھوڑا سا جائفل کا ٹکڑا ہے پانچ ہری لائچی ہیں تھوڑی سی لونگ ہے جاویتری ہے اور یہ دالچینی ہے تھوڑی سی تو اس کا ہم ایک فائن پاورڈر بنا کر کے تیار کر لیں گے اور بیسک مسالوں میں ہیں ہمارے پاس حلدی ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ ہے ون ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون ہے ہمارے پاس دھنیا پاورڈر تو یہ جائے گا اس میں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جائے گا اس میں یہ پیاز تو میں نے یہاں پہ رفلی کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تین میریم سائز کی پیاز تھی یہ میں نے ایسی طرح کٹ لیا ہے اس کا پیسٹ جائے گا دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے یہ جائے گا اس میں اور کچھ کلیاں لہسن کی ہیں اس سب کا ہم ایک اچھا سا فائن سا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو چلیے اب اسے سب سے پہلے ہم اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں تو یہ ہے میں نے بڑے بڑے پیسز رکھے ہوئے ہیں جس سے اسے بھوننے میں آسانی ہو تو اسے ڈائریکٹ آگ پر رکھ کر کے بھون لیتے ہیں تو چلیے میں دکھاتی ہوں آپ کو اسے کیسے بھوننا ہے تو اس طرح سے اسے ڈائریکٹ آگ پر رکھ کر کے بھون لینا ہے اسے بھوننے سے ایک بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے سندھا سا ایک پلیور آ جاتا ہے اس میں اور اس کی جو رو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے میں نے بھون لیا ہے اچھے سے اس پر ڈاک سپوٹس بھی آ گئے ہیں اور اسے میں نے پھر سے واش کر کے رکھ لیا تھا دوبارہ سے تو اب ہم اسے سب سے پہلے گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو چلیے اب اسے کوکر میں ڈال کر کے رکھ دیتے ہیں گلنے کے لیے اور اسے اچھے سے گلہ لیں گے تو یہ میں نے سارا اس کوکر میں لگا دیا ہے اور اب اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جس سے یہ سارے پائے اچھے سے اس میں ڈوب جائیں تو یہاں پر میں پانی ڈال رہی ہوں بس اتنا پانی رکھنا ہے اس میں کہ سارے پائے ہمارے اچھے سے ڈوب جائیں اور گلنے میں اسے آسانی ہوں تو تھوڑا سا پانی اور میں ڈالوں گے اس میں ابھی تو یہ میں نے پانی تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جو کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک بڑا تیج پتہ لیا ہے جس کے میں نے دو ٹکڑے کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک چھوٹا تیج پتہ ہے دو ہری لائچی ڈال دیں گے کچھ لونگ ہے یہ ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا سونف ہے ہمارے پاس تھوڑی سی کالی میرچ اور جیرہ یہ ڈال دیں گے تو یہ سارے کھڑے گرم مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کلر کے لیے ہلدی جسے اس میں اچھا سا کلر آ جائے تو یہاں پر ون ٹی سپون ہلدی ڈال دیں گے تو یہ ون ٹی سپون ہلدی میں ڈال دی ہے اب یہاں پر ذائقے کے مطابق نمک ڈال دیں گے تو میں نمک اس میں ابالتے وقت ہی ڈال لیا ہوں اسے کی اچھا سا جذب ہو جائے اس میں نمک اور اسے اب چڑھا دیں گے دس میٹھ ہائی ہیٹ پر اس کے بعد پچاس میٹھ کے لیے لو ہیٹ پر اسے چڑھا دیں گے گلنے کے لیے تو یہاں میں نے جو کھڑے مسالے دکھائے تھے وہ میں نے پاورڈر یہاں پر بنا کر تیار کر لیا ہے اور یہ لسن ادرک پیاس کا پیس بھی بنا کر کے میں نے تیار کر لیا ہے تو چلیے اب ان سارے مسالوں کو ایک سار کر لیتے ہیں اور اسے ایک برطن میں ڈال کر کے سارے سوکھے مسالے اور یہ پیاس کا پیس بھی ہم اسے میں ڈال کر کے مکس کر کے رکھ دیں گے جسے کی سارے مسالے ہمارے اچھے سے پھول جائیں تو یہ میں نے شیفٹ کر لیا ہے اس میں اور اب اس میں ڈال دیں گے دھنیا حلدی اور مرچ اور یہ گرم مسالہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم بچا لیں گے لاسٹ میں اوپر سے سپنگل کرنے کے لیے تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تین حصہ ایک حصہ میں نے یہاں پر بچا کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے اب اس میں پانی ڈال کر کے اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہ وہی جار ہے جس میں میں نے پیسٹ بنایا تھا تو اسے پانی ڈال کر کے اس میں ہی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میکس کر لینا ہے اسے تو یہ مسائلہ ہمارے اچھے سے میکس ہو گئے ہیں تو چلیں اب اسے ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک گھنٹے بعد جب تک ہمارا پائے گل رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ پائے اب اچھے سے گل گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں روگن سارا اس کا اوپر آ گیا ہے میں آپ کو پیس نکال کر کے چیک کر آ دیتی ہوں کہ کس طرح سے گلنا چاہیے اس کی گلنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ بون سے فلیش اس کا ایک دم الگ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اچھے سے گل جائے گا تب ہی اس کا مزہ آتا ہے دگنا ہو جاتا ہے اس کا مزہ جب تک یہ اچھے سے نہیں گلتا تو مزہ نہیں آتا تو یہ اچھے سے گل گیا ہے ہمارا تو چلیں اب اسے سائٹ رکھ دیتے ہیں اور اب مسالہ بون لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے ایک بڑی سائز کی پیاس کٹ لی تھی اسے ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کے اسے ہم نکال لیں گے اسے اوپر سے گارنش کرنے کے لیے یوز کریں گے ہم تو بس یہ ساری پیاس نکال لیں گے بس تھوڑی سی اس میں پڑے رہنے دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے اور اب جو مسالہ میں نے بھگو کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے سارا اور اسے اچھے سے بھونیں گے جب تک مسالے میں سے اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے اور ہمارا آئل مسالہ سیپریٹ نہ کر دیں تب تک اسے بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اسے چلاتے ہوئے بھونتے جانا ہے بہت اچھے سے اس کی بھونائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ اب اچھے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اس کا الکل کا سیپریٹ ہو گیا ہے اور اچھے سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور کلر بھی کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اس کا تو چلیے اب ہم پائے کے پیسز اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ایک کر کے ہم سارے پیسز کو ایڈ کر لیں گے تو یہاں میں نے سارے پیسز ایڈ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے چلا لیں گے ہلکے ہاتھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی گلہ ہوا ہے بلکل صحیح ہے یہ اس طرح اس کو گلہ ہوا ہونا چاہیے تو اسے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد میں جو اس کی یخنی ہے یعنی جس میں ہم نے پانی میں بہت ہی لذیذ پانی ہوتا ہے یہ تو اس ہی پانی کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں کافی روگن بھی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے سارا پانی ہمیں اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی کنسسٹنسی چیک کریں گے اگر آپ کو گاڑی لگتی ہے تو آپ تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے کر لیا ہے اس میں سارا پانی ڈال دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کچھ ہڈیاں اور کچھ مسالے جو میں نے ڈالے تھے وہ بج گئے ہیں تو اسے سائٹ کر دیں گے اور اسے چلا کر کے ایک بار چیک کر لیں گے تو چلیے اسے چیک کر لیتے ہیں اسے اس طرح چلا کر کے چیک کریں گے یہ دیکھئے تو مجھے کنسسٹنسی اس کی بلکل ٹھیک لگ رہی ہے اتنا ہی پتلا چاہیے یہ نہ اس سے گاڑھا ہونا چاہیے نہ اس سے پتلا ہونا چاہیے اور اسے تھوڑا سا ایسے رکھنے میں ہی اسے پینے میں بہت مزا آتا ہے آپ اسے ایسا سوپ بھی پی سکتے ہیں یہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو اس طرح سے چلا کر کے اسے چیک کر لیا ہے اب اسے ہائی ہیٹ پر پانچ مٹ کے لیے رکھیں گے جیسے ہی بوائل آتا ہے اسے دس مٹ کے لیے اسے لو ہیٹ پر رکھ کر کے پکائیں گے اس کے بعد اسے گانش کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا سالن بن کر کے بلکل ریڈی ہے میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اس کا آئل بلکل دیکھ رہے ہیں آپ یہ سیپرٹ ہو گیا اسے ایک بار ہلا کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہمارا سالن بن کر کے تیار ہوا ہے تو چلیے اب اسے گانش کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں روغن بلکل الگ ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے ڈال لیں گے ہرہ دھنیا تو یہاں پہ ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے میں نے اب اس کے بعد اس کے اوپر سے ہم ڈال لیں گے یہ تلی ہوئی پیاز تو تلی ہوئی پیاز جو ہم نے نکال کر کے رکھی ہوئی تھی اسے تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں اور باقی کی ہم اوپر سے ڈالیں گے جب ہم میں ڈیش آؤٹ کروں گی اور اب اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جو گرم صالہ میں نے تھوڑا سا بچایا ہوا تہب وہ اس کے اوپر سے ڈال کر کے تھوڑا سا ہی سے چلا دیں گے اچھے سے جس سے کہ اس میں اور اچھی سی اروما ایڈ ہو جائے گی اس کو ڈالنے کے بعد میں تو یہ ڈال دیتے ہیں سارا اور ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کریں گے تو چلیے اب اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں اسے کروں گی ڈی شاوٹ اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کتنا شاندار بن کر کے تیار ہوا ہے اور آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اپنے کچن میں آپ کو بہت پسند آنے والی ریشپی انشاءاللہ تو چلیے اب اسے ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پرینٹس یہ بند کر کے تیار ہے ہمارا شاندار سا پائے کا سالن تو اسے گارنش کر لیتے ہیں تو ادرک، ہری میچ، پیاز اور ہرادنیا یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے سب سے پہلے ہرادنیا ڈال لیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہری میچ یہ زیادہ تیکھی والی ہری میچیں نہیں ہیں اور یہ جولیا ندرک جو میں نے کاٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ڈال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں یہ کھانے میں بھی بہت ہی لزیز ہے تو اپنے کچن میں اسے ضرور ٹرائے کریں اور ریسپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پیس کریں جس سے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ